مزمون ریاضی مزمون ریاضی ہم اس پیج کا رقبہ معلوم کرنا ہے اور ہمیں مستطیل کا رقبہ بخوابی یاد ہے کہ لمبائی ضرب چوڑائی یہ مستطیل کا رقبہ ہے تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ مستطیل نمہ کیلندر کے سفیکیاں رقبہ تو ہم سب سے پہلے دیاووہ لکھ لے دیں کہ دیا ہوا ہے ہم کو دیا ہوا ہے کہ کیلنڈر کے صفے کی لمبائی پائی تالیس سم اور چوڑائی چھبیس سم ہم کو جو ہے اس صفے کے رقبہ معلوم کرنا ہے تو ہم لکھیں گے کہ مستطلی نمہ کیلنڈر کا صفے کا رقبہ لمبائی ضرب چوڑائی ہم نے یہ اس لئے لکھیں مستطل کیونکہ وہ مستطل نمہ صفہ ہے اس لئے لکھیں گے مستطل نمہ کیلنڈر کا صفے کا رقبہ لمبائی ضرب چوڑائی اب ہم کو اس میں کیمت رکھنا ہے تو لمبائی دیوی ہے پائی تالیس سم اور چوڑائی دیوی ہے چھبیس سم ہم کو صرف پائی تالیس اور چھبیس کی ضرب کرنا ہے ہم ایک سائیڈ میں کر لیتے ہیں کہ پائی تالیس ضرب چھبیس ہم ادھر سے کریں صدیات طرف پر چھے پنجے تیس ہسل کا ہے تین چھے چک چوڑیس چوڑیس اور تین ستہائیس پہلا مقام خالی دو پنجے دس ہسل کا ہے ایک دو چوک آٹ اور ایک نو اب ان کی جمع کر لیں گے ادھر ہی سے کریں گے سیفر سات میں سیفر جمع کریں سیفر نو گیارہ اس کا ضرب آئی گیارہ سو ستر اب ہم اس کی ایک آئی لکھ لے دی یہ سم میں دیا واہ یہ مربع سم میں آئے گا کیونکہ رقبہ ہے تو ہم نے یہ لکھ لیا یہاں پر کہ صفحے کا رقبہ ڈیارہ سو ستر مربع سم ہے اسی طریقے سے آپ ان کی قیمت تبدیل کر کے جو ہے وہ اور زیادہ سوالات کی مشک کر سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے مشک نمبر چھے اس کا سوال نمبر پہلا مکمل کی ہے جزاک اللہ خیر موسیقی